جب بھی پارٹیز کی میٹینز ہوتی ہیں یہ رائے ہار آدمی کو حق افضل ہے کہ وہ اپنی رائے دیتا ہے اور رائے دینے بھی چاہیے ہماری بری پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے اس میں لوگ مختلف اپنا رائے ضرور دیتے ہیں دیکھیں پھر پارٹیز ایک سحسا کرتی ہے اور میانواز شریف صاحبیس پارٹی کی قائد ہے اور شاواز شریف صاحبیس پارٹی کی صدر ہے پھر جو بھی سحسا ہوتا ہے ساری پارٹی اس پر مکمل طور پر صحبیس پارٹی ہے اور اسی بیانی کے ساتھ چلتی ہے نہ ہم لڑائی چاہتے تھے نہ ہم لڑائی چاہتے ہیں نہ ہم بزاروں سے صحبیس پارٹی کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہہ رہے تھے ہم کہتے تھے کہ قانون اور آئین کے مطابق اس بل کو چلنا چاہیے اس بل کے جو دیموکریسی ہے اس کو سٹیفن کرنا چاہیے اس بل کے اندر جو باقی ہیں ان کو سٹانگ ہونا چاہیے آئین کی پاسداری ہونا چاہیے ان کی بارہ دستی ہونے چاہیے چوچ جماعت جیتے ہیں جس کو لوگ منڈیر دیں لیکن الیکشن کو کسی صورت پر منپلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس دیر کے اندر میں آگے چموریت بیٹر نہیں ہوگی یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ پہلے بھی کہتے تھے آپ بھی کہتے تھے باقی کوئی لرائی نہیں ہے شہباز شریف صاحب ہمارے پانٹرے کے پریزیڈنڈ ہے اور چوپ ہرس نوکار رہے ہیں تو جب اکثریت کے رائے یہ آئی کہ مفاہمت کی طرف جانا چاہیے تو میاں صاحب کا ریاکشن کیا آیا ان کا کیا فیصلہ سامنے آیا اکثریت کی رائے مفاہمت کی ہے اور میاں صاحب کی رائے اگر الگ ہے اور اگر وہی پارٹی کا فیصلہ ہے تو سر میاں صاحب کا فیصلہ فیصلہ ہوگا نہیں یہ جو بات ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے سمتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی جھگڑا ہے کہ لرائی کا یہ مفاہمت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ کس چیز کا جھگڑا ہے ہمارا کوئی کہتا ہے کہ مفاہمت کریں میں نے وہ چیزیں گھنوا دیئے کہ ساری پارٹیز بات پر اتفاق کرتی ہے کہ اس ملک میں آئین کی پاسداری ہونے چاہیے مکمل آئین کی ازادی ہونے چاہیے اس کے دیتے فریر سیار الیکشن ہونے چاہیے چون جماعت کیتے ہیں اگر کھل لوگ پیٹی آئی کو یا پیپس پارٹی کو الیکشنوں نے جتا رہے جاوید صاحب اکر کوئی جھگڑا نہیں ہے جو آج مہنگائی ہے جو آج جرونداری ہے اس کے ختمے کے لیے ہم اپنا رول پلے کریں گے مستمری پہلے بھی ایک اچھی تھی آج میں خیلی ہے کوئی دو بھیانی نہیں یہ ایک ہی بھیانیہ ہے اور انشاءاللہ وہ یہ آگے چلے گا جاوید صاحب اکر کوئی جھگڑا نہیں ہے سر تو مجھے کیوں نکالا کی تحریک میں کبھی بھی میاں صاحب کا ساتھ تو نہیں دیا شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے کسی کا نام لے کر کسی کو حدف تنقید تو نہیں بنایا کبھی بھی سر جتنا زیادہ میاں صاحب کے ساتھ جتنا زیادہ میاں صاحب کے ساتھ ظاہل تھی جتنا زیادہ میاں نواز شریف مستمری کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے شوک کیا کوئی ہون لیڈر آئی تک نہیں شوک کرتا یہ بالکل اس پر میں توازمی جاتا ہے ایسی سچ ہے ہاں وہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں وہ اپنی رائے کا پھڑ کے ظاہر کرتے ہیں اچھا جاوید صاحب ایک اور بات دی وہ پوری بہت ساتھ تھی سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں جب اہلی میں فہنسہ کال لیتے ہیں ہاں پارٹی ہماری جمہوری پارٹی ہے بڑی باتی ہے اس میں لوگ اپنے اپنی رائے دیتے ہیں ہرائے دینے ہیں ہرائے دینے ہیں ہرائے پارٹی کرتے ہیں اچھا سر کیا یہ تلات بھی یہ بات بھی درست ہے کہ میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو لندن آنے سے منع کیا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر یہاں کے معاملات ڈیل کریں سر نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی ہے شہباز شریف صاحب کا معاملات عدالتوں میں تھے انہوں نے اپنے رائے کی سلسلے میں جانا تھا آپ کو بتایا کہ پہلے انہوں نے رکھا لی جو بلیک لیسٹ لیوز کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جب عدالت میں تحصہ دے دیا رکھنے کا نام انہوں نے ایسی حال میں ڈالتیا اور عدالت میں چلے گے وہ عدالتی معاملہ ہے جو ہی وہ معاملہ سال ہوگا ان کو ہے انہوں نے دکٹر کی جب یہ پوائنٹ میں ہوگی وہ لو جا کے اپنے سے کپلائیں صحیح صحیح